ادکس مہدے آپ نے مجھے اس بل پہ بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت دنوار میں جو سیلیری بل ہاؤس میں کلاسی نے پرجیٹ کیا ہے کیول کیا ہے اس کے سپورٹ پہ کڑا ہوا ہوں ادکس مہدے ساتھیوں نے بہت بستار سے چونکہ ایک پیراڈیم سیفٹ ہے سیلیری بل پہ اس پرکار کی باتیں ہمارے ساتھیوں نے رکھی ہے سدن کے اندر یہ اپنے آپ میں دو تھی ہے حاصل تک گھر کے خرچے کے بعد بچوں کے خرچے کے بعد پروار خرچے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی سدن میں رکھی گئی ہو ادکس مہدے ایک اور بات اس سے ساف ہو گئی دوہیار پندرہ میں دو لاکھ دس ہزار سیلیری بڑھ گئی تب سے ہم کالیاں سہر ہیں کہ سیلیری آپ کے دو لاکھ دس ہزار ہو گئی تو کم سے کم اس بل کے مادم سے پوری دنیا کو اور سب کو معلوم پڑے گا کہ بھائی ان کے سیلیری نبی ہزار ہوئی ہے وہ بھی اب ہوئی ہے پورا ملاک ہے بارہ سے تیس ہو گئی تو سیلیری سیلیری بارہ سے تیس ہزار ہوئے ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بارہ سے تیس ہزار سیلیری ہوئی ہے کبکہ ابھی ہم نے منوم بیجز کو اکیززار کر دیا یہ صبح ہے بھارتی راجنیتی میں جس پرکار کی باتیں آج صدن کے اندر ساتھیوں نے کی ہے یہ اپنے آپ میں بہت صبح ہے ابھی تک راجنیتی ہندوستان کے اندر راجہ رجباڑے کر رہے تھے کس کو سیلیری کی جرورت تھی انہیں جرورت ہی نہیں تھی تو کون سیلیری کی بات کر رہی ہے جو مہاراستر میں لوگ جو وہاں سے گوھاٹی گئے ان کو سیلیری کی جرورت نہیں ہے تو سیلیری کی بات ان کو پڑتی ہے جنہوں نے راجنیتی میں بدلاب کیا جب عام آدمیوں کی انٹری ہوئی ہم جیسے کئی ساتھی جیون میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی بیدھائک بنیں گے کبھی ایمپی بنیں گے کبھی راستر ہو جائیں گے یہ تو گیجریبال جی کے لیڈرشپ کے اندر عام آدمیوں کی انٹری پولیٹکس میں ہوئی ہے یہ بہت اپنے آپ میں قدوتی ہے بات ہے اور اسی کے کارن ہر ویکتی کو یہ پنچ کر رہا تھا سوری سے چکی ہم نے امانداری قسم کھا رکھی ہے ہمارے نیتا بھی کہتے ہیں ہم سارے اپنے چھتروں میں کہتے ہیں اپنے چھتے ہیں ہمارے سارے ساتھی ہیں اسی پریپیکش میں اگر اس کو ہم دیکھیں جو کہ بڑا تھین لائن ہے جہاں سیلیری بڑھانے کی بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں سیلیری بڑھانے کی بات کر رہے ہیں نیتاؤں کی جو ایک ایمیج بنا رکھی ہے اتنا برسترچار ہر طرف دکھتا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں کوئی ایک روپیہ کے سیلیری لیا کرتا تھا سیلیری ایک روپیہ کی اور گھر سے نکلے ستر ہزار سینڈل جب وہ جب وہ انکم نیکس والے پہنچے تو یہ ایک روپیہ میں تو نہیں آتی ساری یہ چیزیں تو دیکھ مہد ہے یہ بہت صبح ہے میں اپنے ساتھیوں کو بہتائی دیتا ہوں اور ساتھ کر کے ساتھ میں یہ مجھے یاد ہے چونکہ 28 سے ملے تھے 2013 میں تب بھاجپا نے ہیڑی چوٹنی کا جوڑ لگا لیا 12000 کی سیلیری پانے والا پڑھائیگ پانچ کرون میں نہیں پیتا میں اپنے ساتھیوں کا پڑھائی دیتا ہوں کہ 12000 کی سیلیری پانے والا پڑھائیگ ویٹ کیا کہ کب لیجیٹمیٹ طریقے سے کب صدن کے اندر یہ سیلیری بل پاس ہوگا اور ہم تھوڑی سے کمفٹیبل ہو پائیں گے جو سورب جی نے بات رکھی بہت اچھی بات رکھی جو سنگاپور کے پی ایم نے کہا کہ ہم سیلیری کے لیے ہمیں نہیں آئیں لیکن جب تک آپ ایک سانسیت کی ایک بدھائیت کی لائفو کمفرٹیبر نہیں کروگے تب تک وہ کام نہیں کر پائے گا انفیق وہ جو سنگابر ندرے کمیٹی پیٹھی تھی اس پہ ساف ساف کہا گیا بڑا انٹرسٹک لائن ہے salaries must be competitive so that people of the right caliber are not deterred from stepping forward to lead the country it must be there unless and until we make situations around surroundings around comfortable we will not be able to attract best of the minds brilliant minds those minds who can do wonders if they are brought to parliament and assemblies and next month i mean basically gradually we are proceeding towards ki وہ politics professionalize آپ کو یہاں پہ کوئی time bound تو ہوتا نہیں چوبیس گھنڈے کی ڈوٹی رات کو دو بجے بھی جنتہ آ رہی ہے سویرے پانچوں جنتہ آ رہی ہے لوگ پانی چیک کرنے کے لئے جا رہے سویرے سویرے تو آپ کے پاس بولتا اور time نہیں بچتا کہ آپ کچھ کر سکیں اگر آپ ایک جنون پیدھائک ہیں جنون سانسد ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی time نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کر سکیں اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں میں نے بھی میں نے کبھی اور ونجی کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ سیلری وہاں بڑھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کم سے کم سنسادھان دے دیں چار سٹاف اور دے دیں جو سہولیت ہیں وہ دے دیں ابھی ہمارے آفیسز میں لوگ نہیں ہیں کہ ہم چھٹیاں ٹائپ کروا سکیں ہم کجی کرتے ہیں آج پرفارمنس جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے چونکہ اگر ہم نے دھن لائن ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ جہاں لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو سننا پڑتا ہے لیکن اب گریجلی ڈلی کے بدھائکوں نے خاص کر گیا پنجاب کے بدھائکوں میں جو ہمارے پنجاب سکار بنی ہے ایک نئی فیلنگ پیدا کی ہے کہ بھئی یہ تو کام کرنے والے لوگ اب لوگ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے گالیاں پڑتی تھے یہ صرف سینلی نہیں لیتے ہیں یہ صرف بیٹھ کر کے ایر کرنے بیٹھے رہتے ہیں جنتہ کا فون نہیں اٹھا دیں کسی کو ملتے نہیں ہیں لیکن اب جنتہیں فیل کرنے لگی ہے کہ بھئی اگر ان سے ہمیں کام لینا ہے تو ان کو سبتھائیں دینی پڑے گی میں بڑا دنہواد کرتا ہوں میں چکہ بڑا اچھا وہ ایک بات کہا دے کہ بھئی اگر لوگ پیڈ لیس لیٹس رہے گا تو he will not only be hijacked by corporates especially corona capitalists آپ دیکھ رہے ہیں پوری دیش میں کس پرکار سے باتیں چل رہی ہیں اور یہ بہت خطرے کا پیس ہے چونکہ ڈیموکریسی کی ساری ببستہ جو ہے وہ اس پر depend کرتا ہے کہ جو assemblies میں اور جو parliament میں لوگ ہیں وہ کس پرکار سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے علوم رکھتے ہیں بڑا ساری بیجی نے بھی کہا ساری بھی کہا ایک منٹ کو ون منٹ کو تلنگنا کا سیلری 2.5 لائکس ہے کئی مہاراستہ کا سیلری 2.32 لائکس ہے بہت بہت زیادہ ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ دلی کا جو cost of living ہے cost of living کا جو پرپورشنل کرتے ہیں بے کس پرکار سے ان کے سیلری ہونے چھے کس پرکار سے ان کو صفدہ کو ملت کرانا چاہیے تو اس لحاظ سے جو یہ 12-30 ہزار ہوا ہے یہ تو بہت ہی کم ہے یہ سکر ہے کچھ ہم جیسے لوگ میں تو دیکھ پاتا ہوں جیسے ہمارے پروین ہیں وہ اب جو گرائے بھی بیکتی ہمارے بیدھائی کرے رہا ہے پرماتما ساتھے کیسے گزارک کرے پرماتما جانتا ہے لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ اگر بیدھائکوں کو اس پرکار سے پرتادت کیا جا it's a mental torture to keep them living in such poverty and جو کچھ بھی ہوا ہے مارے انیل باشپی جی نے بھی کہا کہ بھئی ہر سال دو سال میں اگر آپ انفلیشن کے قوارڈنگ پروپورشنل میں سالیری کو بھی ریکنسٹر کیا جا تو بڑا اچھا رہے گا اور میں آپ کو دنباد دیتا ہوں کہ پہلی اسمبلی ہے جہاں کی اپنے اپنا فیصلہ نہیں کیا یہ فیصلہ جب آپ نے پہلی بار بھیجی تھی 2015 میں جو بھیجا تا بنا کر کی وہ فیصلہ ایکسپرٹس نے کیا تھا they had studied across the nation جہاں جہاں کس پرکار سے ببستہ ہے اس کو پہلی اسمبلی ہے میں ساتھوں کے بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ پہلی اسمبلی ہے جہاں کسپیکر مہودے نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نہیں اتھن کیا اور کمیٹی کے اتھن کے انصار یہ بات جنی تو ایمپیز ایمیلیج کہاں کسی کمیٹی کا ویٹ کرتے ہیں اپنا صدر ہے اپنا آپ بڑھایا چپچا بیٹھ گئے تو یہ بڑا سبدن ہے اور انڈین پالیٹکس کے اندر پیرے نیم سیفٹ ہے پرماتما کرے کہ ایسی راجنیتی پورے دیس میں پھیلے جہاں اماندار ایمیلیج آئیں اماندار ایمپیز آئیں اور اس کی چندہ کریں کس پرکار سے ہم کو اپنی جو پسٹل جروہتے ہیں جو جنرلتہ کے لئے ہمیں افیزز کھول رکھیں کیسے مینٹین کر سکتے ہیں کیسے چلا سکتے ہیں میں بہت بہت دنیباد کرتا ہوں آپ کو دنیباد